اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ قبائل ہم نے یہ سارے کے سارے خاندانی تعارف کے لئے ہمیں سلسلے بنائے قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے وَجْعَلْنَاكُمْ شِعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفَاخَرُ فخر کے لئے تو نہیں بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تین چیزیں جاہلیت کے نشانی ہیں الفخر بالانساء جو اپنے نصب نامے پر فخر کرتا ہے جاہلیت کی آثار باقی ہیں اور یہاں میں محمد بن منقدر کی بات بیان کر کے وضاحت کرنا چاہوں گا شاید کہ اس بدھ کے بجاری اپنی اس بدھ پرستی سے باز آ جائیں مدینہ کے اندر کہت سالی ہو اشراف اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں مدینہ کے لوگ باہر آئے دعا کی بارش کے لئے کون سے لوگ خاندان بھی بڑے ہیں لیکن بارش نہیں رہے ہیں وہ شخص جو جوتیاں بنانے والا ہے جس کو آج ہم سکورن سمجھتے ہوئے موچی کا لقب لے دیتے ہیں اس نے لیکھا کہ بارش نہیں رہے ہیں اپنی جوتیوں کو سمیٹھتا ہے فَقَامَ کھڑا ہوا فَتَوَبَّا فَأَحْسَنَ مُبُوءَا وزو کیا اور وزو کو بہترین کیا سُنْنَ صَلَّىٰ رَكْعَتَئِينَ پھر اس نے دو رکھنے پڑی فَلَمَّنْ صَرَفْ جو اس نے سلام پھیرا بیٹھ گیا ہاتھ تو مدینے والوں نے بھی اٹھائے تھے اس نے بھی اپنے دو کمزور ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے رَبَّا رَبَّا اِنِّي اُقْسِمُ عَلَيْيكَ اے میرے پالنے والے میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے بارش آتا کر دیں محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے ہاتھ اٹھے تھے ابھی نیچے نہیں آئے تھے اللہ نے بارش نازل کر دیں اللہ کے ہاں تو معیار تقویٰ ہے اللہ رب العزت کے ہاں معیار خوف ہے دینداری ہے بلال اس وقت کون سی جوتی پہنتے ہوں گے تھی اس وقت یہ ساری کمپنیاں یہ باٹا اور یہ سرویس اس ٹارلیٹ تو تھی کمپنی اس وقت نجانے کی سرکی وجود ہی پہنتے تھے لیکن زمین پہ چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھے یہ معیار ہے اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کے اپنے زندگی کے ذاویوں میں شامل کرنے کی توفیق اطاف کرنا کسی کے مال کو دے کر شادی نہ کی جائے کسی کے حسب و نصب کو دے کر شادی نہ کی جائے نہ ہی کسی کے جمال کو دے کر شادی کی جائے ایک شخص دنیا جہان سے خوبصورت ہے نماز نہیں ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں ہے اس کا حسن مبال جان اس لئے کہنے والے نے سچ کہا جمال الوچھ مَا قُبْحِ النُفُوسِ كَقِنْدِيلٍ عَلَى قَبْرِ الْمُجُوسِ جمال الوچھ مَا قُبْحِ النُفُوسِ ایک شخص جس کے پاس جمال ہے حسن ہے اور حسن کی رعنائی ہے لیکن ایمان میں اس کی مثال ایسے ہے ایک مجوسی مر جائے اس کو قبر میں دفنا دیا جائے آپ کا کیا خیال جتنی لائٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں اگر قبر کے باہر لگا دی جائیں تو قبر میں روشنی چلی جائے گی ایسے ہی وہ شخص جو خوبصورت ہے لیکن اس کے دل میں تاریکی اور سیاہی ہے جہالت کی بے ایمانی کی یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس کو خائدہ نہیں دے سکے ابو لہب کون تھا اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا سبب کیا تھا اس کا چیرہ چمک دا تھا لیکن سب سے پہلا دشمن اسلام کا اضلاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بنا ابو لہب بنا جب اس نے کہا تب بل لکے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اجمعتنا لہذا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناغوار گزری اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا تم نے میرے پیارے محبوب کے بارے میں ایک دفعہ زبان کھولی ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہیں گے کیسے ہر روز نہ جانے کتنے لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھنے والے یہ صورت پڑھیں گے تربت یداء بی لہب و تب ما اغناء عنہ مالوہ و ما کسب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات اور آپ کے اعمال مبارکہ اس پہ جو شخص کے اعتراض کرتا ہے اس کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے والجزاء من جنس العمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں کوئی عیب لگاتا ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے والدین ہی ہیں اور کچھ لوگ دین کو مقدم کرتے ہیں دین کے ساتھ اگر مال ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے لَا بَأْسِ بِالْغِنَا لِمَنِ اتَّقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَّلْ ایسے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تقویٰ ہو تو پھر مال نعمت بن جاتا ہے نعم المالو بہترین مال کس کے لیے ہے لَلْرَجْلِ الصَّالِح نیک آدمی کے پاس مال ہوگا تو اللہ رب العزت کی رضامی خرش کرے گا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے مال تھا لیکن اس مال میں ان کو نقصان نہیں دیا کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت پیش کرتے ہیں اگر مال کے ساتھ دین کے ساتھ خوبصورتی ہے دین کے ساتھ خاندانی رکھ رکھاؤ ہے یہ ساری چیزیں نعمتے ہیں اگر دین نہیں سب کچھ ہے تو یہ مصیبت ہی مصیبت ہے اللہ رب العزت ہمیں دو بنیادوں کو سمجھ لیتی توفیق بتا فرمایا تیسری بنیاد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لیتخذ احدكم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمن تُعینُهُ عَلَى آخِرَاتِ کسی شخص کو اگر بے مثال زندگی گزارنی ہے دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے اور زبان ایسی بنائے جو شکر کرنے والی ہیں ذکر کرنے والی ہیں وزوجتا مؤمن تُعینُهُ عَلَى آخِرَتِ اور زندگی کا ساتھ ہی وہ تلاش کریں جو آخرت میں اس کے لیے ممد و معامن جائے ایسی عورت سے نکاح کریں جس کے ذریعے اس کی عاقبت بہتر ہو ایسے مرد سے نکاح کریں عورت جس کے ساتھ اس کی آخرت بہتر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا من رزقه اللہ امرأة صالحا فقد اعانه على شکر دینه فلیتق اللہ فی الشکر الثانی جسو اللہ تعالیٰ میں ایک بی بی اعطا کر لیتے ہیں اس کا توعادہ دین مکمل کرنے میں مدد فرماتے ہیں فلیتق اللہ فی الشکر الثانی بقی آد ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلوہ متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ یہ دنیا سارے کے ساری معلومتہ ہیں اس معلومتہ میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری دنیا دیں امت کو اس لیے سنجھائیں کہ امت میں سے ہر شخص جب اپنا گھر بنانے لگے تو ان بنیادوں کے اختیار کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے کہ یہ برتمیزی کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے بڑے ڈگڑے لوگوں کو ایک منٹ میں جس کر دیے کرتے ہیں کہ ادرا جب کوڑا ہاتھ میں لیا کہا خلیفہ تلبسنیمی میں بھی کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے باپ پہ میرے تین حق تھے اس نے یادا نہیں کیا اس کا حق تھا کہ میری ماں نیک عورت تلاش کرتا ہوں اس نے رقاص حق کے ساتھ شاری کیا ہے میرا حق تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا رکھتا وَسَمْنَانِ جُعْلَ اور اس نے میرا نام جعل رکھا اور جعل ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلازت میں پلتا ہے اور تیسرا حق میرا حق تھا کہ مجھے قرآن مجید کی تعلیم دے اس نے آج تک مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی مجھے کوڑا رسید کرنے سے پہلے اس کی خبر لیجئے بات یہ ہے یہ ذمہ داری ہے یہ بنیاد ہے اگر بنیاد درست ہو تو پھر بلنی بھی خوبصورت نلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنیادوں کے بعد حقوق بیان کیے ہیں اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ صرف مرد کے حقوق بیان نہیں کرتا جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت کے بھی حقوق ہیں اسلام ہر پہلو میں مساوات کا جکے درست دیتا ہے اس لیے کسی کے حق غصب کرنے کا حکم میں لیتا جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیمات دی جنہوں نے اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دین کی روشنی میں مرد کے حقوق بیان کیے وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا تو ہم بھی